دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں رانی مغرزی کے کچھ اننون فیکٹس ایسی ایسی باتیں ایسی ایسے قصے جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کے راشتر پتی تھے پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف ان کی جو پتنی تھی ان کی جو وائف تھی وہ رانی مغرزی کو بڑا پسند کرتی تھی ان کی فیوریٹ مشرف شہاب کی بیوی کی فیوریٹ ایکٹریس ہوتی تھی رانی مغرزی تو جب وہ پاکستان سے انڈیا میں آئے تھے منموہن جی کے کاریکال میں کانگریس کے کاریکال میں جب مشرف پاکستان سے انڈیا آئے تو انہوں نے یہاں پہ جو ڈینر کیا تھا تو اس ڈینر میں بھارت سرکار نے رانی مغرزی کو بلایا تھا انہوں نے سپیشل انویٹیشن پھیجا تھا کہ مشرف شہاب کی وائپ اور مشرف شہاب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس ڈینر میں یہ شامل ہوئی تھی مشرف شہاب کے ساتھ انہوں نے ڈینر کیا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے جب انہوں نے دو ہزار چھے میں ایک گھر خریدا تھا جو ہوں میں اپنے رہنے کے لئے اس کا جو انٹیئر ڈیزائن کا کام تھا وہ ٹوینکل خنانے کیا تھا اور وہ اتنا بڑا کام تھا اتنا آلیشان کام تھا کہ وہ ایک سال سے بھی زیادہ لگا تھا ایک سال سے بھی زیادہ میں وہ تیار ہوا تھا بن کے اور ایک اور فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں جب بھی سٹارٹنگ میں آئی اور انہوں نے آمیر خان کے ساتھ ایک مووی کی تھی گلام تو گلام مووی میں ان کی جو آواز تھی وہ ڈب کی گئی تھی وہ کسی اور نے آواز بولی تھی وہ چینج کر دی گئی تھی کیونکہ آمیر خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کی جو آواز ہے وہ شاید آوڈینس کو درشکوں کو پسند نہیں آئے گی ان کا پرنانسیسن ان کا بولنے کا انداز وہ کافی الگ تھا تو ان کی آواز کو گلام میں ڈب کیا گیا تھا اس کے بعد کرن جوہر کی ایک اور مووی آئے کچھ کچھ ہوتا ہے تو کرن جوہر نے بھی سوچا کہ ان کی آواز کو ڈب کیا جائے اب یہ سن کر رانی مخرجی کافی دھر گئی تھی انہیں لگا کہ ان کا خریر اس آواز کی وجہ سے جیدہ لمبا نہیں چل پائے گا لوگ شاید ان سے کنارہ کرنے لگیں ان کی آواز کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے پرنانسیسن کو اپنے بولنے کے سٹائل کو کافی چینج کیا تھا اور لاسٹ میں انہوں نے اتنا چینج کیا کہ کرن جوہر نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہم آواز ڈب نہیں کریں گے اور رانی مخرجی کی اوریزنل آواز کے ساتھ ہی مووی ریلیز کی گئی تھی تو آج کے لیے اتنا ہی پھر آئیں گے کوئی نئی ہستے لے کر اور کوئی نئی تسیل پھر آئیں گے